محمد و آل محمد و وسی و خلیفتی و صحب اللبائی قَذِنْتُ لَكَ فَدَخْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَحْتَ الْكِسَائِ اللَّهُمَا صَلِعَلَى محمد و آل محمد سُمَّ آتَيْتُو نَحْوَ الْكِسَائِ وَقُلْتَ السَّلَامَ عَلَيْكَ يَبْتَحُوِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْتَازِنِ يَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَائِ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَبْتِي يَبْزَتِي قَذِنْتُ لَكَ فَدَخْلُ تَحْتَ الْكِسَائِ فَلْمَكْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْكِسَائِ خَذْبِي رَسُولِ اللَّهِ وَتَرْفِي الْكِسَائِ وَأُمِيَ بَعْدُ الْمِنَا الْسَّمَائِ وَقَالَ اللَّهُمَا اَنَّهَا أَوْلَى الْاِلَحْنَ بَيْتِي وَخَاسَتِي وَخَامَتِي لَحْمُ لَحْمِي وَدَمُونَ دَمِيُّ لِمُنِي مَا يُلُهُمْ وَيَحْزَنِي مَا يَحْزِنُهُمْ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَدُولِ مَنْ عَدَاهُمْ وَمُحِبْمًا لِمَنْ اَنَّهُمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ فَجَلْ صَلْوَاتِكَ وَبَرْقَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغْفُرَانِكَ وَرِزْوَانِكَ وَالَيْهَا وَالَيْهِمْ وَعَذَبًا مُرِسَّةً وَتَّحْرَهُمْ تَتْحِرَاتِ اللَّهُمَا سَلِّي عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزْوَجَلْ وَعِمَلَائِكَةِ وَالسُّكَانَ سَمَاتِ اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاعًا مَبْنِيَتًا وَلَا عَرْزِ مَدِيَتًا وَلَا قَمْرِ مُرِيرًا وَلَا شَمْسِ مُزِيَتًا وَلَا فَلْقِ يَدُورِ وَلَا بِحْرِ عِجْرِ وَلَا فُلْقِ يَسْرِ فَلَا فِي مُحْبَتِهَا وَلَا الْخَمْسَتِ اللَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ امینُ جِبْرَائِلِ علیہ السلام یَا رَبْ وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالُوَجَجَلْ هُمْ اَحْلِ بَيْتِ نَبُوَا وَمَادَنِ رِسَالَهُمْ فَاطُمَتُ وَابُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا فَاللَّهُمْ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ جِبْرَائِلِ علیہ السلام یَا رَبْ آتَذِنِيَا نَحْبَتَ الْعَلَى الْعَرْضِ لَكُونَ مَا هُمْ سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَامْ قَزِنْتُ لَكَ فَحَبَتَ اَمِينَ علیہ السلام وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى يُقْرَقُ السَّلَامُ وَيُقْسِقَ بَتَحْيَدِ الْوِقْرَامُ وَيَقُونُ لَكُوْا وَعِزَتِي وَجَلَالِي اِنِّي مَا خَلَقْتُ وَسَمَعًا مَبْنِيَتَا وَلَا عَرْضِ مَدِيَتَا وَلَا قَمْرِ مُنِيلَا وَلَا شَمْسِ مُزِيَتَا وَلَا فُلْكَ يَدُورِ وَلَا بِحْرِ يُجْرِ وَلَا فُلْكَ يَسْرِ اِلَّا لَيْعَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ عَزِلِيَ نَدْخُلَ مَاكُمْ فَحَلْتَ عَزِلِيَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ وَالَيْكَ السَّلَامِ يَا مِنِيَ وَحِيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَامُ قَزِنْتُ الرَّقَ فَدَخْرُ جِبْرَائِيْرَ عَلَيْسَلَامُ عَعْنَا تَحْسَلْ كِسَاءِ فَقَالَ لَيْعَبِي إِنَّ اللَّهِ قَدْ عَلَيْكَ يَقُومِ إِنَّمَا يُرُدِ اللَّهِ لِي زُبَانْكُمْ وَرِسَّحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَّهِرَكُمْ تَتْحِرَاتِ اللَّهُمَا سَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَوْلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْسَلَامِ لَا بِي رَسُولِ اللَّهِ اَقْبَرْلِي مَالِ جَلُوسُنَ حَزَا تَحْتَ الْكِسَاءِ مِنَ الْفَضْلِ عِلْلَىٰهِ فَقَالَ نَبِي صلی اللَّهُ عَلَيْسَلَامُ وَاللَّذِي بَعَسَنِ بِالْحَقِ نَبِي وَسْتَفَانِ بِرِسَالَتِ نَجِيَا مَذِكَرِ خَبَرْنَا حَزَا فِي مَحْفِلِ مِمْ مَحَفِلِ عَلَيْسَلَامِ وَفِيهِ جَمْهُمِ شَيْتِنَا وَمُحِبِّينَ إِلَّا وَنَذَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ عَلَيْسَلَامِ وَلَيْسَلَامِ عِزَا وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَازَ شِيْتِنَا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ فَقَالَ بِي رَسُلِ اللَّهِ صَلَّيْهِ وَاللَّذِي بَعْسَنِ بِالْحَقِ نَبِي وَاسْتَفَانِ بِرِسَالَتِ نَجِيَا مَا ذِكَرِ خَبَرْنَا حَزَا فِي مَحْفِلِ مِمْحَفِلِ اَهْلِ عَرْضِ وَفِيهِ جَمْوَمِ شَيْتِنَا وَمُحِبِّينَ وَفِيهِ مَحْمُومِ اللَّهُ فَرَجًا وَحَمَّهُ إِلَاهِ آمِينَ وَلَمَغْمُومِ اللَّهُ وَوَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ إِلَاهِ وَالْتَعْلِبُ الحَاجَتَ الَّهُ وَقَذًا اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَاهِ آمِينَ وقَالَی علیہِ dep activate ازَاوَا اللَّهِ فِي مَحْزَنَا وَسُعَدْنَا وَقَذَالِكَ میرے خیال میں برسیاں خواہ بھی رستے میں تب تک آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر چند شیر اور چند سلام دل و دماغ سے سوچا کہاں ہے دنیا نے دل و دماغ سے سوچا کہاں ہے دنیا نے وہ مارکہ بھی دیکھا کہاں ہے دنیا نے وہ مارکہ بھی دیکھا کہاں ہے دنیا نے ابی تو معرفتہ حربی ہو سکینہ نصیب ابی تو معرفتہ حربی ہو سکینہ نصیب ابی حسین کو سمجھا کہاں ہے دنیا نے برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعالے محمد عصرِ عشور کہ کربلا میں جہاں ایک طرف یزیدی افواج تھی اور دوسری طرف سپاہ حسینی اس منظر میں سلام کے چند اشار آپنوں کی سماعتوں کے نظر وہاں پہ ذہن و فکر مجھ کو مجرمانہ لگے وہاں پہ ذہن و فکر مجھ کو مجرمانہ ملے جہاں خلوص محبت کرم وفا نہ ملے جہاں خلوص کرم محبت وفا نہ ملے اور یہ اور بات کہ خنجر ہوں آستینوں میں یہ اور بات کہ خنجر ہوں آستینوں میں وہ اور بات کہ ماحول دوستانہ ملے وہ اور بات کہ ماحول دوستانہ ملے یہ اور بات کہ زد ہو حسین سے بیجا یہ اور بات کہ زد ہو حسین سے بیجا وہ اور بات کوئی حسین سا نہ ملے وہ اور بات کوئی حسین سا نہ ملے یہ اور بات کہ ہو مہر جن کا آب و نمک یہ اور بات کہ ہو مہر جن کا آب و نمک وہ اور بات کہ نہ ان کو آب و دانہ ملے وہ اور بات کہ نہ ان کو آب و دانہ ملے یہ اور بات کہ یہ پردہ پوش امت ہے وہ اور بات چھپانے کو مو ردہ نہ ملے اور مختار عرض ہے کہ یہ وہ در ہے رضا آدمی کا ذکر ہے کیا یہ وہ در ہے رضا آدمی کا ذکر ہے کیا بغیر اذن ملائک کو داخلہ نہ ملے بغیر اذن ملائک کو داخلانہ ملے وہاں پہ ذہن و نظر مجھ کو مجرمانہ ملے جہاں خلوص محبت کرم وفانہ ملے برائے خشودی محمد و علی محمد بلند تر صلوات اللہ وآلہ وسلم محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد پہلے یہ مان لے کے ہے مشکل کو شاہ لی پہلے یہ مان لے کے ہے مشکل کو شاہ لی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا لے دل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں دل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم دو بڑے خلوص سے کہتے ہیں یا محمد 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 صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح آشور محرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہن تم سے جدائی آج پیاروں سے ملاقات ملاقات غنیمت جانو اور اے پہل آج کی یہ رات غنیمت جانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مرسی کے دوبن سلام کے طور پر پڑھوں گا رخصت آخر ہے مولا حسین کی بیوی سکینہ سے آئی جب خیمے کی ڈھوڑی پسوری شاہ کی آگے لپٹی باپ کی گردن سے پیاری شاہ کی کیا کہوں اس وقت کی میں بے خراری شاہ کی عبر بھی شرمندہ تھا دیکھ اشق باری شاہ کی اور ناز یہ بالی سکینہ کے پدر کے ساتھ ہاتھ باپ کی گردن میں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ شاہ شاہدین شاہدین کر لے کے رونا زندگی بھر ہے تجھے مجھ اور مجھ کو اٹھلا کے پکار تُو اے سکینہ پیار سے اور پھر یہ فرصت کی ملاقات اے میری گل روح کہاں پھر کہاں یہ بیٹھنا اور یہ میرا زندگی کہاں آئی جب خیمے کی ڈھوڑی پسواری شاہ کی ہی فاتیہ برای نظر شدہ برای اسلام شبان بازی کنیس کبیر شبان برای برای مستقیم صلات اللہ خیل مخصوم ایک بار سورہ ہم تین بار سورہ اخلاس آپ اپنے تمام جملہ مرومین اہل خانہ کے تمام جملہ مرومین سیدہ شبان عباس بنت سید کبیر الحسن اور اس میں میرے والدین کو بھی شامل فرمانے ہیں بسم اللہ بسم اللہ خوال مالی کے حمد اللہ بسم اللہ بسم اللہ تعمل حکم میں مولا حسین اور بی بی زیانم کے حوالے سے یہ مرسیہ ہے رخصتی کے وقت کا بہار گلشن شریلا جاتی ہے بہار گلشن شریلا جاتی ہے قضا چراغِ مزارِ نبی بجھاتی ہے یہ غل ہے دے کی یہ تقدیر کیا دکھاتی ہے کھلا ہے فاطمہ کا سر قیامت آتی ہے اور کھلا ہے فاطمہ کا سر قیامت آتی ہے ہاں کوئی نہیں ہے غریبی میں آشنائے حسین صدا ہے خیمے کے پیچھے کہ ہائے ہائے حسین اور صدا ہے خیمے کے پیچھے کہ ہائے ہائے حسین اور رولا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سر کا اور نہ پیدلوں کے قرے ہیں نہ مرقبوں کی خطا اور نہ کوئی حاجب و دربا نہ کوئی قدمتگا اور اجڑ گیا وہ گلستا قضا ہوئی وہ بہاں اور مقام ہوں کا ہے جس جاں نگاہ مڑتی ہے اور حضور کے دردالا سکاہ کڑتی ہے کوئی یہ کہتی ہے رو کر کہ مانگو جڑتی ہے اور کسی کو غم ہے کہ تقدیم لہاں بگڑتی ہے حوال شاہ کا دامل کوئی پکڑتی ہے اور یہ شور ہے کہ بہلبا اسے بچھڑتی ہے اور یہ شور ہے کہ بہلبا اسے بچھڑتی ہے اور حسین روتے ہیں سمجھا کہ رونے والوں کو اور حرم نے کھول دیا ہے سروں کے بعد اور آخری والوں کو اور ہمارے بات جلائیں جو خیم اہل ستا اور بہن زباں سے شکایاں نہ کیجیو اس دا اور سرِ حسین ہو جا تلق بدل سے قلا اور خدا کے واسطے باہر نہ رکھیوں گھر سے قدا قریم رہتا ہے خوش سابر کرنے والوں سے اور اردان چھنے تو چھپا لے نہ موکو بالوں سے قریم رہتا ہے خوش سابر کرنے والوں سے اور اردان چھنے تو چھپا لے نہ موکو بالوں سے بہا گلشنے اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر اللہ مصر مسائب کی جنہ شہر آپ کی سماتوں کی نظر کروں میں زینب ہوں مجھے چادر اڑھانے آپ میرے غازی میں زینب ہوں مجھے چادر اڑھانے آپ میرے غازی مجھے سے بے ردائی سے بچانے آپ میرے غازی تجھے بھی خبر گئے میں کبھی گھر سے نہیں نکلی تجھے بھی خبر گئے میں کبھی گھر سے نہیں نکلی مجھے بازار میں چلنا سکھانے مجھے 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 لے گئے رہن سے ارے میرے مظلوم کالا شاہ اٹھانے میرے غزی کس ناکینوں کی پل لاشا اٹھا کر لے گئے ظالم سنا کی نواؤں کی پل لاشا اٹھا کر لے گئے ظالم میرے اسغر کو تربت میں چھپانے آ میرے غزی یہ نازوں کی پلی گئے شر کے ہاتھوں نہ مر جائے یہ نازوں کی پلی گئے شر کے ہاتھوں نہ مر جائے سکینہ کو تمانچوں سے بچانے آ میرے غزی میں بے چادر بھلا میں بے چادر بھلا میں بے چادر بھلا اتنا بتانے آ میرے غزی تجھے سکا بنایا تھا میرے مظلوم بھائی نے تجھے سکا بنایا تھا میرے مظلوم بھائی نے اور بہت پیاسے ہیں سب پانی پلانے آ میرے غزی زفر زینب بدے گا تھو اسے مات کر کے کہتی تھی میرے عابدی کو دل سے بچانے آ میرے غزی میں زینب ہوں مجھے چادر اڑھانے آ میرے غزی مجھے سے بے ردائی سے بچانے آ میرے غزی باوز بلد ناری صلوات اللہ اللہ بلا اللہ رہی اللہ سلام محمد ولی محمد صلوات اللہ خلال اللہ 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 محمد صلوات صاحب خانہ کی فرمائش پہ سلام کے چندشے برمحمد والی محمد صلوات مصطفی بھائیہ ہمارا پدر کے ہاتھ سے بنتا ہے دولہ بہت مسرور ہے خوش ہے سکینہ دمکتا ہے خوشی سے سب کا چہرہ لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں ہپی امم بلائیں لے رہی ہے بہت فیضا دعائیں دے رہی ہے ٹھکانہ کیا ہے بہنوں کی خوشی کا جو مانگیں وہ جو چاہے لے رہی ہے مناتا ہے خوشی کنبہ ہمارا لیکن میں نہیں ہوں علی اسغر کشہ والا بنا کر بٹھایا مان اکبر کے برابر ہاتھیں لی پر رکھی مہندی زراشی کھڑے ہیں پاس عباسِ دلاور مجھے قاسم نے ہر خیمے میں ڈھونڈا لیکن میں نہیں ہوں دلہن کے پاس بیٹھی ہے سکینہ بہت مسرور ہے غازی کا بیٹا چچا اکبر کی شادی کی خوشی میں نیا ملبوس ہے باقر نے پہنا اچانک مجھے کو عابد نے پکارا لیکن میں نہیں ہوں مہک سہرے کی یہ بتلا رہی ہے سواری سی ادا کیا رہی ہے نجب سے مرتضی آئے ہوئے ہیں ہوا تازیم کرنے جا رہی ہے اے آچل مل کے سب بہنوں نے ڈالا لیکن میں نہیں ہوں اچانک خواب ٹوٹا ٹوٹا رو ہی سغرا تھا گھر میں ہر طرف چھایا اندیرا تلاشوں سے بھرا گنجے شہیدہ علی اکبر کسی نے میں تھا نیزا میرے بابا تمہیں دینے کو پرسا لیکن میں نہیں ہوں ابھی تو خواب تھا کتنا سہانا تھا جن ہاتھوں میں دیکھا میں نکنگنا وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے کہاں کی رس میں شادی کی سہ سہرہ سبی دیتے ہیں بابا کو سہ را لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں سہ مولانا صاحب کو آنے میں تھوڑی سے تحقیر ہے جب تک مولانا صاحب نہیں آتے سلام کے چندشے اور محمد والے محمد صلوات آمد لڑا روالو آمد لڑا روالو آمد لڑا روالو آمد لڑا روالو؛ آج بھی سینہ کیا تھی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینہ کیا تھی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینہ کیا تھی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بس میں غب رائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ غب رائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب روح بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینہ کیاتی ہے صدا بھول کب پائی حسین بھول کب پائی حسین بہ رہے تھی آنکھ سے آنکھ آنکھ پتھ رائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بھول کب پائی حسین بھول کب پائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینہ کیاتی ہے صدا بھول کب پائی حسین حسین بھول محمد والے محمد صلوات آخ ایک بار سورے ہم تین بار سورے اخلاس سیدہ شبانہ باز بنت سیدھ کبیر حسین رسوی کے لئے جزاک اللہ آقا سلام پیش فرما رہے تھے میں خانوادہ کبیر الحسن رزوی اور خانوادہ مظہر حسین رزوی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار کہ نامسائد حالات میں جو کہ اس وقت موسم کے تغیرات کی تبدیلی میں اس وقت ہو رہے ہیں اور آپ کا یہاں پر آنا ہمارے غم میں شریک ہونا جناب سیدہ کون ہے نہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائیں ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا خدموں کا چار سمت رسالہ لگا دیا اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر زینب نے قصر شام میں تالہ لگا دیا میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا حروج زہدی صاحب متضل اللہ علی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مجلس چہلن برائے سال سواب و بلندی درجات سیدہ شبان عباس بنت سید قبیر الحسن رزوی سے خطاب فرمائیں میں مومنین سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لائیں مجلس میں تو آئی چکے ہیں تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لائیں بڑھ محمد و آل محمد صلوات ایک بار صلوات پڑھئیے محمد و آل محمد اللہم صلوات تھوڑا سا التماس سورہ فاتحہ سیدہ شبان عباس بنت سید قبیر الحسن رزوی اور حاضرین کے تمام مرہومین اور تمام شہدائی سلام کے لئے سواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن والحمدللہ والحمدللہ و رب اللہ عالمین رحمان والحمدللہ بسم اللہ الرحمن 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 درود پڑھئیے محمد و علی محمد محمد صلی اللہ اللہ الرحمن تمام حاضرین اپنی حضور سلامتی کے لئے مملکت پاکستان کے استحکام کے لئے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے علماء حق کی حفاظت کے لئے حاضرین کی شرح حاجات کی بجاوری کے لئے بیماروں کی شفا کے لئے بے گناہ سیروں کی رہائی کے لئے مرحومہ کے سال سواب کی مجلس اعضاء ہے ان کے گناہ کبیر اور صغیرہ کی معافی کے لئے مرحومہ کے لواہقین کو صبر جمیل اور عمال صالح کی توفیق عطا ہونے کے لئے مرحومہ کی قبر کو نور محمد و علی محمد سے منور ہونے کے لئے اور امام اصر کے ظہور میں تعجیل کے لئے ایک بار بلندتر محمدی صلاوات پڑی ہے اللہم صلح محمد و علی محمد و عج الفرج سب سے پہلے ہم بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداون تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر محمد و علی محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس توفیق پر ہم بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتے ہیں کیونکہ یقیناً اس ذکر میں آنا اس ذکر کو بیان کرنا یا اس ذکر کا احتمام کرنا یہ سب توفیق الہی سے ہی ممکن ہے ورنہ اللہ اگر یہ توفیق نہ دے تو ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے یہ توفیق الہی ہے لطف الہی ہے کہ اس نے ہم سے ہمارے اس ذکر کو کرنے سے محمد و آل محمد کی شان میں نہ کمی ہوگی نہ بڑھے گی بلکہ اس ذکر کو کرنے سے ہمیں سعادت نصیب ہوگی کیونکہ یہ سعادت ہمارے لئے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ذکر کے لئے چُنا آئے ورنہ ان کا ذکر دنیا کی کئی مخلوقات کرتی ہیں ذکر کریں تو اس میں کمال یہ ہے کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہے جس طرح بہت خوبصورت مناجات کے اندر امام چہارم امام زین اللہ سلام کا جملہ سید ساجدین کی مناجات متعدد ویسے تو امام کی کئی مناجات ہیں لیکن اس میں سے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے تمام جملے خوبصورت ہیں لیکن موضوع سے مربوط ہے اس وجہ سے میں یہ ارز کروں بہت خوبصورت جملہ ہے سید ساجدین کا امام فرماتے بارگاہ الہی میں امام کا توازو اور انکساری دیکھیں کیا خوبصورت توازو ہے اللہ کی بارگاہ میں سید ساجدین کا امام فرماتے کہ پروردگارہ میں اس کے ترجمہ کر رہا ہوں تو وہ جو سے سنیے گا امام فرماتے پروردگارہ راہ خدا کے لیے جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے مجھ ہی سے لینا میری جگہ کسی اور کو نہ لانا بہت مناخذ جملہ ہے یہ کیونکہ خدا کے ایک قانون ہے سورہ مبارکہ مائدہ اور سورہ آیات میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن تو مجھے سنیں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا کہ راہ خدا پر اگر کوئی کام نہ کرے تو کیا خدا کو کوئی فرق پڑے گا اللہ کی راہ کو کوئی فرق پڑے گا نہیں بلکہ یہ نقصان انسان کا ہے اور پھر خدا کا ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر جیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا مثلا آپ گورنمنٹ ایمپلائے ہیں آپ کوئی گورنمنٹ ملازم ہے کوئی آفسر ہیں کسی بھی رنگ کے اوپر کسی بھی مثلا ادارے کے اندر آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کراچی سے ہو گیا اہدراباد کر دیا مثلا خدا کے قانون میں جو ٹرانسفر ہے وہ ایک شہر سے خدا دوسرے شہر نہیں بھیجتا بلکہ کوئی قوم اور کوئی ملت اگر راہ خدا پہ ثبات قدمی کے ساتھ کام نہ کرے تو خدا ٹرانسفر یہ کرتا ہے اس قوم سے یہ سعادت چھین لیتا ہے اور ایسی قوم لاتا ٹرانسفر گھر بٹھانے والا ہوتا ہے یہ ٹرانسفر ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنے والا نہیں ہے یعنی یہ وہ ٹرانسفر نہیں ہے جو پاکستانی آئین کے مطابق ہوتا ہے یہ اللہ کا آئین ہے اس لئے سجد ساجد دین فرماتے خدا جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے مجھ ہی سے لینا میری جگہ کسی اور کو نہ لانا کیونکہ تیری راہ کے کام تو ہو جائیں گے لیکن اس سعادت سے میں محروم رہ جاؤں گا بس تمہیں سنیں کیونکہ اگرچہ مجلس ایسال سواب ہے لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک اچھا موضوع بھی ہے ظاہرا کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں آپ کو میسج دے سکیں اور اس موضوع تو نہیں میں پڑھ سکوں گا لیکن کم از کم اس کے جو چند نکات ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ موضوع ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد کردار زینبی کربلا میں حالانکہ یہ موضوع معذرت کے ساتھ میں بانیان سے معذرت چاہوں گا یہ موضوع اشرو کا موضوع ہے یہ موضوع ایک مجلس کا نہیں ہے چالیس منڈ کا یا تیس منڈ کا موضوع نہیں ہے یا بیس منڈ کا کہ اس میں بیان ہو لیکن میں دو نکات بین کیونکہ جنب زینب کبرہ کا کردار ہمیں جب سمجھ آئے گا جب کردار حسین سمجھ آئے گا یعنی پیچھے جانا پڑے گا بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کو پیچھے جانا پڑتا ہے ماضی میں جانا پڑتا ہے سری لنکا کی معیشت تباہ ایسے معیشت تھوڑی سمجھا جائے گی اب اس کے لیے آپ کو ایکنومکس کے لیے سری لنکا کے لیے دوہزار اٹھارہ میں جانا پڑے گا دہشتگردی ہوئی بم بلاسٹ ہوئے ایک وجہ یہ تھی پھر اس کے بعد ٹورسٹ کا آنا بند ہو گیا پینتالیس فارگنرز مارے گئے وہ ایک وجہ تھوڑی تھی پھر اس کے بعد سری لنکا کے صدر اور وزیر آزم کے ڈیسیشن صحی تھے لیکن غلط وقت پہ لیے گئے ایکنومکس ایسی تھوڑی چلتی ہیں ملک ایسی تھوڑی چلتے ہیں بارحال بارحال یہ ہم نے کرنٹ افیر میں بیان کیا ہے موجود ہیں نیٹ کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جو استفادہ کرنا چاہے وہ لوگ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل ہے یدے بیزہ کے نام سے آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں کرنٹ افیر کے موضوع میں اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے وہ تین بڑی وجوہات جس کی وجہ سے سری لنکا کی ایکنومکس تباہ ہوئی ہے ڈسٹرائی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے وہ تین بڑی وجوہات بیان کی ہیں لیکن میں یہ مثال دے رہا تھا کرنٹ افیر کے اب اسی سے آئیں ہم جناب زینب کے موضوع پر کوئی بھی ٹوپک ہو کوئی بھی ٹوپک ہو اس کے لئے آپ کو تھوڑا بہک پہ جانا پڑتا ہے بھئی کربلا بھی اگر سمجھ نہیں ہے نا تو کربلا کے لئے بھی آپ کو پیمبر اکرم کے دور میں اور پھر پیمبر اکرم کے دور کے بعد کیا ہوا وہاں جانا پڑے گی ورنہ ایسے قیام حسینی کے اسباب بھی سمجھ نہیں آئیں گے علل سمجھ نہیں آئیں گے ریزنس سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں ایک جملہ کہا بہت خوبصورت جملہ ہے توجہ سنیے گا مکہ میں جب چار مہینے امام حسین مکہ میں رہے نا اٹھائیس رجب کوئی امام نے مدینہ چھوڑا جب بیعت کا مطالبہ کیا آپ سب نے سنا ہے الحمدللہ جانتے ہیں آپ اسٹیڈی بھی کیے بعض نے لیکن اتنی تاریخ تو ممبر سے بیان ہوئی جاتی ہے لیکن اگرچہ یہ بہت کم تاریخ ہے اور ڈیٹیل سے بیان ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے اسباب کیا ہیں قیام کیا ہے امام نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا اور یہ پورے دو مہینے کم از کم ایک ہی موضوع ہونا چاہیے یہ تو میری ایک طالب علمانہ رائے ہے کہ پورے دو مہینے ان ممبروں سے ایک ہی موضوع ہونا چاہیے قیام حسینی بازبان امام حسین امام کے خطبات امام کے فرمودات امام کا کلام اتنے متعدد خطبات ہیں مدینہ سے لے کر مکہ تک مکہ سے لے کر سعلبہ اور سعلبہ سے لے کر کربلہ تک اثرِ آشور تک شہادت کے لہزے سے چند لہزے پہلے تک امام کے خطبے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں بلکہ بہت سارے علماء نے بہت خوبصورت محنت بھی کی کہ امام کے خطبات کا مجموعہ بھی جمع کیا ہے لیکن بس ایک کمی رہ گئی ترانسلیٹ کم ہوا عربی میں ہمارے پاس موجود ہیں مطن موجود ہے خوبصورت اور فارسی والوں نے بھی ترانسلیٹ کیا بھئی اقوام کا جب ہی پتا چلتا اقوام کی علمی لیول جب ہی پتا چلتا ہے جب وہ اپنی کتابوں کو اپنی زبان میں ترانسفر کریں لیکن معذرت کے ساتھ اردو میں ہمارے ہاں کمی رہی پہلے ہوتی تھی یہ بزرگان بیٹھیں یہ جانتے ہیں پہلے کئی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی نہیں لیکن آج کل بہت کم ریشو ہو گیا یعنی جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے بہرحال ہمارا جتنا بھی علمی خزانہ ہے تشیو کا مکتب تشیو کا عربی میں موجود ہے بہت خوبصورت مطن موجود ہیں اردو میں ذرا کم ہیں یعنی اس کی نسبت میں اگر بلا مغالطہ کہا ہوں صرف ٹین پرسنٹ ہیں ہمارے پاس یہ جو ابھی اردو کی کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں کچھ ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی صرف ٹین پرسنٹ ہے اب بتائیں نائنٹی پرسنٹ ہمارا ابھی بھی مواد مکتب تشیو کا علمی مواد موجود ہے ہمارے پاس لیکن انشاءاللہ ذمہ داری علماء کی خطبہ کی ذاکرین کی طلاب کی کہ بھئی یہاں سے کم از کم بیان کریں ممبر سے اب ساری عوام تو کتابیں نہیں پڑھ سکتی اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ سب مدر سے تھوڑی جائیں گے پڑھنے سورہ تعبہ کیا کہہ رہی ہے مومنین میں سے کچھ نکلیں اور اللہ کے لئے وہ مومنین میں سے کچھ جائیں کیا کریں یتفقہو فی الدین دین میں تفقہ کریں غور کریں دین کو سمجھیں اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دین سمجھائیں سورہ تعبہ کہہ رہی ہے بہرحال توجہ سنیں موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام نے مکہ میں چار مہینے چار دن گزارے ہیں اٹھائیس رجب کوئی امام مدینہ سے نکلے تین شابان کو مکہ میں آئے اور آٹھ زلحج مکہ چھوڑا ہے امام نے کتنے دن بنتے چار مہینے چار دن چار مہینے چار دن امام نے مکہ سے اپنی تحریک کو جاری رکھا ہے بہرحال میں ساری ڈیٹیل نہیں پڑھا کیونکہ ہم یہ موضوع پہلے اشرے میں پڑھ چکے ہیں وہ بھی نیٹ پر موجود ہے جو سننا چاہیں مومنین استفادہ کرنا چاہیں اس سے کر سکتے پوری ہم نے ہسٹری اس میں بیان کی ہے کہ کوفہ کے حالات مکہ کے حالات بسرہ کے حالات اور کون کون آکے امام سے مل رہا تھا امام کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے پھر امام کی ملاقاتیں عمر ساتھ سے ملاقات ترما بن عدی سے ملاقات عبداللہ ابن متیہ دوی سے ملاقات عبداللہ ابن حر جوفی سے ملاقات فرزق شائر سے ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ملاقات عمر بن قیس سے ملاقات عمر بن سعید سے ملاقات یہ اتنے کردار ہیں کہ اشرہ اس پہ ہونا تھا لیکن معذر سے کہتا ابھی تو گزر گیا ہے آپ لوگوں نے لیکن ام نے محرم سے پہلے بھی کئی جگہ جہاں مجلس پڑھی تھی تو وہ میں نے ایک طالب علمانہ تقاضہ کیا تھا اور عوام سے کہا تھا کہ آپ مجلس پڑھوائیں گے نا علماء سے زاکرین سے تو کم از کم یہ تقاضہ کریے گا اور آپ کا یہ جائز مطالبہ ہے آپ یہ مطالبہ کیا کریں کہ ہمیں آیام سید الشہدہ میں کم از کم ویسے تو پورا سال ہی پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کم از کم امام حسین کے آیام میں ہمیں امام کا فلسفہ کربلا سمجھائیں کیوں ضروری ہے میں کیوں اتنی تاقید کر رہا ہوں عزیزان محترم کربلا ماضی کا قصہ نہیں ہے کربلا کوئی کہانی نہیں ہے کربلا کوئی اسٹوری نہیں ہے کربلا ہدایت کا منارہ ہے کربلا وہ منظومہ ہے کہ جس سے اقدار انسانی ہر معاشرے میں زندہ ہوتی ہیں شمن ویلیوز کربلا کیوں ہے اگر قوموں میں غیرت مر جائے اگر قوموں میں حریت مر جائے اگر قوموں میں حماسہ دلیری شجاعت فساہت بلاغت نجابت کرامت علم تقویہ جمن ویلیوز جو اللہ نے اندر رکھی ہیں وجود انسان میں اگر یہ مر رہی ہوں تو جو مکتب اور جو نساب ان جمن ویلیوز کو زندہ کر سکتا ہے وہ نساب ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے آج ہمیں کربلا کی ضرورت ہے یا نہیں کربلا کی ضرورت سے مراد کیا ہے کربلا کی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ یادِ حسین کے ساتھ ساتھ راہِ حسین یادِ حسین پر صرف محدود نہیں رہنا ہے اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم الحمدللہ شیعہ ہیں شیعہ گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے شیعہ ہیں الحمدللہ ہاں بس ایک کمی ہے مجھ جیسے میں اپنی بات کروں بھئی کمی ہے کہ عمل کم ہے لیکن شیعہ عقائد عقائد کے حساب سے تو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں اب میرا ایک سوال ہے توجہ سے سنیں اگر میں کہوں اگر شیعہ میرا تشیعہ سے سوال ہے اگر شیعہ یہ کہے کہ ہم نے یادِ حسین منائی تو آپ نے کیا کمال کر لیا یادِ حسین تو تمام فرقوں نے منائی سوائے ناسبی جو اہلِ بیعت کے دشمن ہیں سوائے تکفیری جو مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کے علاوہ الحمدللہ مسلمانوں کے تمام فرق اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر اظہار کرتے ہیں بس حوال یہ بنتا ہے بریلویوں نے اہلِ حدیث نے دیوبند نے تمام فرقوں نے یادِ حسین منائی تو آپ نے کیا کمال کر لیا انہوں نے بھی منائی اور چلیں اس سے بھی بڑھ کر غیر مسلموں نے بھی یادِ حسین منائی غیر مسلموں نے بھی منائی ہندووں نے بھی منائی عیسائیوں نے بھی منائی بودھس نے بھی ایسے کئی ہمارے پاس نیوز آئی ہیں ذرائع سے کہ بودھس بدھ پرست ہیں لیکن آپ دیکھیں امامِ حسین سے عقیدت کا اظہار انہوں نے کیا اپنے اپنے طریقے سے بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے حسین تشیعہ کے تھوڑی انسانیت کے امام ہیں انسانیت کے امام ہیں اللہ نے ان کو بشر کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے لیکن سوال یہ ہے یادِ حسین ہندو نے بھی منائی یادِ حسین کرسچن نے بھی منائی یادِ حسین غیر مسلموں نے بھی منائی یادِ حسین تمام مسلمانوں کے فرقوں نے بھی منائی اور پھر اس میں یادِ حسین شیعہ نے بھی منائی اب میں آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں اللہ نے آپ کو اس گھرانے میں پیدا کیوں کیا مکتبِ تشیعوں میں کیوں کیا خدا نے کیا ہے نا یا میں خود پیدا ہو گیا خدا نے کیا نا میرے اختیار میں تو نہیں تھا میرے اختیار میں تھا کہ میں کہاں پیدا ہوں اللہ نے کیا ٹھیک ہے اب توجہ سے سنیں یادِ حسین سب منائی سمجھ آتا ہے لیکن شیعہ نے صرف یادِ حسین منانی نہیں تھی یادِ حسین تو اس لیے ہے یہ مجلسِ حسین تو اس لیے ہیں یہ فرشِ عزا تو علی کی بیٹی نے اس لیے بچھایا کہ میرے بھئیہ کے عزادار آئیں آ کر ذکرِ حسین محبتِ حسین عشقِ حسین یادِ حسین یہ سب ان کی رگوں میں وجود میں داخل ہو اور اس لیے داخل ہو تاکہ عشقِ حسین سے یادِ حسین سے یہ راہِ حسین پر بھی چلنا لگی کیونکہ اصل اس فرشِ عزا کا مقصد راہِ حسین ہے اگر راہِ حسین پہ پھر بھی نہیں آئے تو پھر کمی ہے پھر تو سب نے بھی یادِ حسین منائی میں نے بھی منالی پھر فرق نہیں ہوا شیعہ کس کو کہتے ہیں لغت میں ڈکشنری میں عربی ڈکشنری میں لغت میں شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو اور عملی طور پر زبانی نہیں عملی طور پر تو بھئی اب میری ذمہ داری تو بڑھ گئی نا اگر میں اپنے آپ کو شیعہ کہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے امام حسین کے پیچھے چلنا ہے ان کی راہ پہ چلنا ہے یعنی شیعہ یعنی عملی طور پر چلنے والا بس توجہ سے سنیں امام نے توجہ سنیے گا میں بی بی کا کردار جو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ دس پندرہ منٹ میں بیان کروں کیونکہ یہ بڑا طویل موضوع ہے اور میں نے کہا ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے جو سننا چاہیں وہاں پہ وہ سن سکتے نیٹ کے اوپر امام نے چار مہینے چار دن قیام تھیا مکہ کے اندر اور لوگوں سے ملاقاتیں کی کئی لوگ آئے اس وقت کے فقہاء علماء اس وقت کے شعراء شاعر اس وقت کے گورنر سیاسی شخصیات غیر سیاسی شخصیات عبادی شخصیات اس وقت کے جو شخصیات شخصیات کا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تاکہ جوانوں کے جلدی سمجھ آئے اردو نہیں سمجھ آتی آج کل اردو بھول گئے سیلیبرٹیز ابھی سمجھ آ گیا ہوگا اردو معذرت کے ساتھ ہم اردو اپنی زبان ہی بھولتے جارے ہیں سیلیبرٹیز شخصیات خواس بڑی بڑی شخصیات سیلیبرٹیز یعنی وہ شخصیات جن کے فالوورز ہوتے ہیں سب نے آکر امام سے ملاقات کی بڑے بڑے جید صحابہ تین کے نام بہت بڑے صحابہ میں جو اس وقت موجود تھے کربلا کے وقت اور مکہ میں آکے امام حسین سے ملے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جناب خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے تیسرے عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے بیٹے تین بڑی شخصیات تھی اور امیر شام نے یزید کو مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ چار لوگوں سے بیعت لے لینا تمہاری حکومت مضبوط رہے گی ان چار میں تین یہ تھے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر تو اس کا مطلب یہ بڑی شخصیات تھی جو بھی تو امیر شام کی نگاہ تھی اور چوتھے امیر شام نے اس وسیعت نامے میں لکھا تھا کہ سنو اگر حسین سے بیعت لے لینا تو پھر یہ تینوں بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر تمہاری حکومت مضبوط ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا کوئی اس حکومت کو نہیں گرا سکتا لیکن مسئلہ یہی تھا جب بیعت کا مطالبہ ہوا گورنر مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا دو شخصیات بلکل خاموش ہو گئی نہ ہاں نہ نہ سائلنٹ خاموشی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں خاموش ہو گئے عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی شخصیت ہیں کاتبان وحی میں شمار ہوتے ہیں کاتبان وحی رسول اللہ وحی آتی تھی رسول اللہ بتاتے تھے لکھتے تھے بیٹھ کے کتنے جیجد صحابی رسول ہیں کاتبان وحی میں شمار ہوتے ہیں محدث ہیں فقی ہیں اپنے دور کے بہت بڑے عبداللہ ابن عمر بڑی شخصیت ہیں یہ بھی شمار ہوتے ہیں صحابہ میں اب توجہ سے سنیں ان دو شخصیات نے خاموشی اختیار کی کہا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے دو شخصیات نے انکار کیا ایک امام حسین نے ایک عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن زبیر نے رات کی تاریخی میں مدینہ چھوڑا چھپ کے نکلے لیکن امام حسین علال اعلان نکلے امام نے اعلان کیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں میرا مقصد یہ لیکن میں بیعت نہیں کروں گا بہرحال اب ہاں عبداللہ ابن زبیر کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے میں دو جملوں میں سن لیں عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ڈھال بچا کے بنا کے اپنی جان بچائی اور حسین وہ ہے جس نے اپنی جان دے کے اسلام بچایا ہے آج بھی ہیں یہ شخصیات یعنی میں اور ٹرانسلیٹ کروں اسلام سے اپنے آپ کو بنانے والے اپنے آپ کو شخصیت بنانے والے دین سے اپنی شخصیت بنانے والے دین سے مال بنانے والے دین سے سیلیبرٹی بننے والے دین سے عبداللہ ابن زبیر سے میں آج کی زبان میں اس سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے کربلا سمجھ آئے رسول اللہ نے کہا تھا دین بہت آسان ہے آسان ہے دین شریعت بہت آسان ہے کہتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے سر پہ نہیں رسول اللہ نے کہا تھا باستو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے باستو شریعہ اللہ نے مجھے شریعت دیئے نا السمعت السحلہ بہت آسان شریعت دیئے خدا نے مجھے آسان ہے واقعا دین آسان ہے لیکن مولا علی نے ایک شرط بھی رکھ دی دین اس کے لیے آسان ہے جو دین کی گھاٹ پہ اتر جائے گا لیکن پہلے آؤ تو دین کی جانب دین کے میدان سے باہر کھڑے ہو کے بولو بہت مشکل ہے بہت مشکل نہیں ہو سکتا تو واقعا نہیں ہو سکتا لیکن دین سمجھنے کی کوشش ذرا سے کریں دین سمجھ آتا ہے بس تو مجھے سنیں عبداللہ ابن زبیر کعبے میں بیٹھے رہے کعبہ نہیں چھوڑا ان کی وجہ سے دو بار کعبے کو جلایا گیا ہے تاریخ کہہ رہی ہے ایک 65 ہجری میں ایک 73 ہجری میں اور امام حسین نے کعبے کی حرمت کے لیے چھوڑ دیا اور امام نے نکلتے ہوئے انہیں کہا بھی تھا یہ آیت ملاقات کے لیے میں دو جملے سنا دیتا ہوں امام حسین کے امام اور ان کی جب ملاقات ہوئی نہ تو امام نے کہا کہ سنو اے ابن زبیر ابھی میں خدبہ نہیں لیا ورنہ پڑھ کے سناوں تو اور لطف آتا ہے جب امام کے جملے پڑھ کے سناتے ہیں نہ تو لطف اور ہی دوبالہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایک جملہ امام کی زبان سے جب سنے تو اور اچھا لگتا ہے تو وہ جو سنے انہوں نے آ کر کہا امام حسین جب ملاقات کی نہ تو امام نے کہا کہ سنو میرے بابا نے فرمایا تھا مولا علی کا کہا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا مکہ کعبے کی حرمت ایک منڈھے کی وجہ سے پائمال ہوگی منڈھا بھیڑ کے نر کو کہتے ہیں بھیڑ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے جانور اس کو منڈھا کہتے ہیں امام نے تشبیح دی کہا کہ میرے بابا علی نے فرمایا تھا کہ کعبے کی حرمت ایک منڈھے کی وجہ سے پائمال ہوگی اور وہ منڈھا میں بننا نہیں چاہتا امام حسین نے ان کو کہا وہ منڈھا میں بننا نہیں چاہتا میں کعبے سے دور جا کے قتل ہونا چاہتا ہوں میں کعبے میں نہیں ہوں گا کعبے کی حرمت پائمال ہونے نہیں دوں گا پھر امام نے کہا کہ سنو پھر واس امام یہ کہہ کے چلے گئے کہ وہ منڈھا میں بننا نہیں چاہتا بہرحال امام آگئے کربلا لیکن پھر کیا ہوا تہتر ہجری میں سیونٹی تھری تہتر ہجری میں اسی کعبے کے اندر حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی حجاج ابن یوسف کا لشکر عبد المالک بن مروان کا دور یزید تو مرکھ پ گیا عبد المالک بن مروان کا دور آیا حجاج گورنر اراق بنا اراق کا گورنر گورنر مکہ بنا اراق کا دوسرا تھا گورنر مکہ بنا حجاج حجاج نے چڑھائی کی حجاج نے کعبے کو آگ کی منجیخوں سے جلایا تاریخ ہے مسلمان دیکھیں تاریخ یہ میں نہیں کہہ رہا اور تاریخ شیعہ سننی نہیں ہوتی یہ بھی یاد رکھیں تاریخ کی کتابیں ہیں اہل سنت اور شیعہ دونوں علماء نے تاریخ میں لکھا ہے اس نے کعبہ جلایا اور ابن زبیر کو وہیں قتل کیا امام حسین نے کہا تھا وہ منڈھا میں نہیں بنوں گا لیکن میرے بابا نے کہا تھا ایک منڈھے کی وجہ سے حرمت پائمال ہوگی کعبے کی ابن زبیر یعنی ابن زبیر نے نہ یزید کی بیعت کی نہ حسین کا ساتھ دی یہ بھی راستہ ہے ایک یہ بھی راستہ ہے یہ سب سے خطرناک راستہ ہے نہ حسینی بن کے جیو نہ یزیدی بھئی یہ کونسا راستہ ہے یہی تو سب سے خطرناک راستہ ہے جس کی مضمت علی کی بیٹی نے اپنے خدبے میں کی آئیں میں آپ کو دو جملے سنا کے ذکر مسائب پہ آ رہا ہوں ماتم بھی ہونا ہے نوہا بھی ہونا ہے بس بی بی کا کردار اب یہ میں نے چھوڑ دیا میں نے سارا موضوع چھوڑ دیا موضوع تو کچھ بھی نہیں پڑا لیکن توجہ سنیں کوفہ میں کوفہ سے تھوڑا سا ریلیٹڈ دو چیزیں بتاؤں گا تاکہ بی بی کا خدبہ ہمیں سمجھ آجائے کیا کہہ رہی تھی کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے ہم نے مسائب سنیں نا خالی لیکن ذرا یہ خدبہ سنیں اللہ اکبر انشاءاللہ ابھی ارادہ ہے ہمارا اللہ نے توفیق دی آئندہ جو مجالس ہیں وہ اس خدبے پہ ہی ہوں گی کہ بی بی کے خدبے کی تفسیر تشریح طالب علمانہ کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس میں کیا کیا صفات بی بی نے بیان کی بس میں دو جملے بیان کر دیتا ہوں توجہ سنیے گا کیونکہ اب یہ ایام زینبی ہیں یہ ایام سجادی ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا فریضہ انجام دیا آشور تک اب فریضہ زینبی شروع ہو گیا بی بی نے بتا دیا سنو جو شہید ہو گئے وہ راہ حسینی پہ چلتے ہوئے عمل کر گئے لیکن اب جو بعد میں بچے ہیں وہ راہ زینبی پر جیئے ہیں شہدہ چلے گا ہے نا ہمارے شہدہ سر آنکھوں پر اسلام کے شہدہ سر آنکھوں پہ راہ حسینی پہ قتل ہوئے نا امام حسین کی راہ پہ لیکن اب میں اور آپ ان شہدہ کے بعد ابھی ہم زندہ ہیں اب ہم نے راہ زینبی اپنانی راہ زینبی شجاعت استقامت اور دلیری کی راہ جھکنے کی راہ نہیں ہے سرینڈر ہونے کی راہ نہیں ہے یزیدیت کے ساتھ کمپرومائز کی راہ نہیں ہے کمپرومائز نہیں ہے یزیدیت کے ساتھ دو مسلمان فرقوں میں اتحاد ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مشترگات پہ لیکن یاد رکھیں حق و باطل میں اتحاد نہیں ہوتا یزیدیت اور حسینیت میں اتحاد نہیں ہوتا اس لیے وہ جو مسلمانوں کے روپ میں ناس بھی چھپے ہیں ان کو پہچانے ان سے اتحاد نہیں ہوتا ناس بھی دشمن اہلِ بیت ہاں جو محب اہلِ بیت ہیں ان کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اتحاد کرو قرآن کہہ رہا ہے تفرقہ نہیں کرنا قرآن کہہ رہا ہے فرقہ واریت نہیں کرنا قرآن کہہ رہا ہے جرم ہے فرقہ واریت قرآن کہہ رہا ہے یہ تو قرآن سے دلیل ہے اور پھر ہمارے آئمہ کی زندگی کتنی خوبصورت گزری ہے دیکھیں آپ امت کی خاطر کہ امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے علی کہتے ہیں پچیس سال میں نے برداشت کیا ہے بادِ رسول قرآن چاہتے ہیں علی محبت چاہتے ہیں علی امن چاہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ازاداری امن کا پیغام دیتی ہے ازاداری کوئی فرقہ واریت کی جگہ نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے جو ایسی سوچ پھیلائے یا ازاداری کے بارے میں پروپگنڈا کرے اس کو جواب دیں کہ بھائی مجلسوں میں آؤ سنو نیٹ کا دور اس پر سنو ہاں ایسے علماء کو سنائیں جو واقعاً علمی گفتگو کرتے ہیں کربلا کو حقیقی بیان کر رہے ہیں بس توجہ سے سنیں دو جملے کوفہ صرف واحد کوفہ وہ جگہ تھی جہاں سے یزید کے سسٹم کے خلاف بغاوت ہوئی تھی جب یزید سے بیعت جب یزید برسر اقتدار آیا مکہ بالکل خاموش تھا کوئی وہاں سے بغاوت نہیں ہوئی کوئی تحریک نہیں اٹھی کوئی نہیں اٹھا بسرہ خاموش مدائن خاموش یمن خاموش ساری اسلامی قلم رو خاموش تھی کوفہ والے اٹھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کتنے خط آئے تھے ہسٹری میں تاریخ میں بارہ ہزار اور ایک مقام پر تو راوی نے یہ بھی ذکر کیا اٹھارہ ہزار خط اتنی تعداد میں امام حسین کو خط اور امام نے امام کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے مقتل میں امام جب کھڑے ہوئے تھے اثر آشور جب سب شہید ہو گئے تھے مقتل میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے امام نے ان قاتلوں کو خطاب کر کے کہا کہ سنو میری سواری میرے گھوڑے کے اوپر ابھی بھی تمہارے خطوط وہیں پر موجود ہیں لٹکے ہوئے یعنی امام نے کہا میں وہ خطوط یہاں کربلا تک لائے ہو اپنے ساتھ جو تم نے مجھے لکھے تھے جو تم نے مجھے لکھے تھے امام کے جملے موجود ہیں کربلا میدان مقاتل کے اندر بس توجہ سنے جناب زینب نے جانتے ہیں کیا کیا اس خدوے کی میں تھوڑی سی صرف ہسٹری بتا رہا ہوں جناب زینب نے جب وہ خدوہ دیا تو کہا یا اہلالکوفہ ہم دو سنائے پروردگار درود محمد و آل محمد پر پڑھا بی بی نے پھر اس کے بعد کہا یا اہلالکوفہ یا اشبہ الرجال یا اہلالغدر والمکر والخطل والخضل اللہ اکبر جناب زینب نے کوفیوں کو کہا کہ سنو اے اہلِ کوفہ اے غداروں اے مکاروں اے تابوت پہ لپٹی ہوئی چاندی اے گندگی پہ اگنے والے سبزا تشبیح دیئے بی بی نے یہ بہرحال میں نے ارز کیا نا کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے بہت خوبصورت خدوائے بی بی کا اچھا سوال یہ بنتا ہے یہ کوفہ والے جو تھے نا یہ پشمان ہو رہے تھے رو رہے تھے دیکھیں دو لشکر تھے کوفہ سے جو نکلے ایک لشکر امام حسین کو قتل کرنے نکلا عبیداللہ ابن زیاد نے زبردستی بھیجا شکنجے ڈالے ہوئے تھے عبیداللہ نے بولا کہ جو حسین کو قتل کرنے نہیں جائے گا حکومت کی طرف سے اس کے معافضے بند ہو جائیں گے آج کی زبان میں کہوں سمجھانے کے لیے انکم سپورٹ پرگرام بند اس وقت کا انکم سپورٹ پرگرام تھا حکومت کی جانب سے وہ بند ہو جائے گا کوفہ والے کہنے لگے کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے یہ ایک گروہ اور پھر دوسرا عبیداللہ نے نعرہ یہ لگایا تھا جو حسین کو قتل کرنے نہیں جائے گا شام سے لشکر میں منگوا رہا ہوں وہ یہاں آ کے تمہارے مردوں کو قتل کرے گا تمہارے بچوں کو دار الہمارہ پر لٹکاؤں گا اور تمہاری عورتوں کو شام کے لشکر میں باٹ دوں گا دو چیزیں کوفہ والوں کو قتل حسین پہ آمادہ کرتی ہیں اور کچھ کو خاموش کر دیتی ہیں کیا تھی لالچ اور خوف بس اب اس کی خود ہی سوچیں اس کے بارے میں جا کے یہ دو پاؤں میں بیڑیاں کوفیوں کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئیں لالچ اور خوف دو جملے سنیں ادھر ایک گروہ امام کے قتل کے لیے نکلا کوفہ سے کوفہ سے آئے تھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہاں اس کی وضاحت ہم نے پہلے عشرے میں کی ہے کھل کے کی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے کہ کیا وہ قتل کرنے والے شیعہ تھے یا نہیں تھے یہ آپ اس میں جا کے سنیے گا میں ابھی وقت نہیں ہوں ورنہ پھر بہت تو بھی آزان ہو جائیں اس میں ہم نے پوری ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ وہ گروہ کون تھے جو قتل کرنے آئے اور وہ کون تھے جو مدد کے لیے آئے اسی کوفہ سے حبیب ابن مظاہر مدد کے لیے آئے امام کی مسلم ابن اوساجہ مدد کے لیے آئے ابو سمامہ سیداوی مدد کے لیے آئے ابو سمامہ اسادی مدد کے لیے آئے اور کچھ تاریخ میں ان کے غلام بھی ملتے وہ بھی ان کے ساتھ آئے اب آپ مجھے بتائیں کوفہ کے اندر دو کیٹیگریز ہیں یہ جو کہہ رہی تھے نا اچھا تیسری کیٹیگری ہے خاموش کسی کا ساتھ نہیں دو خاموش نہ حق کا ساتھ باطل کا تیسری کیٹیگری یہ تعداد میں سب سے زیادہ تھے میں پورا یہ گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدوہ سمجھ آ جائے ہمیں دو جملے سنیے گا اب تو مجھے سنیں ایک گروہ قتل کرنے آیا ایک ناصر حسین ایک نصرت کے لیے آیا دونوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ایک جنتی ایک جہنمی ہو گیا نا فیصلہ لیکن اب تیسرے کا فیصلہ خدا جانے وہ تھے سائلنٹ میجوریٹی خاموش اکثریت انہوں نے بعد میں یہ بہنہ کیا بھئی کرفیو تھا فوج تھی خطرناک کیا کرتے کیسے نکلتے یہ تھا وہ تھا حبیب کے لیے کرفیو نہیں تھا مسلم ابن اوسجا کے لیے کرفیو نہیں تھا ابو سمامہ اسدی کے لیے کرفیو نہیں تھا مکار تھے یہ جب ہی تو بی بی نے کہا مکار ہو تم جھوٹ بول رہے تھے بہنے کر رہے تھے کوئی تم بعض نے کہا ہم بوڑھے تھے کیسے جاتے نصرت حسین کو جاؤ کربلا کے میدان میں ایک مقتل میں ہمیں سو سال کا صحابی حسین بھی ملتا ہے مقتل میں ان کی کمر بھی جھک گئی تھی امام حسین اور حضرت عباس نے جب ان کو گھوڑے پہ بٹھایا پٹکے سے کپڑے سے ان کی کمر کو بان کے سیدھا کیا اور وہ مقتل میں گئے ہیں بتا دیا حسین نے کربلا میں عمر نہیں دیکھی جاتی جذبہ شہادت اور ایمان دیکھا جاتا ہے ایمان دیکھا جاتا ہے بتا وہ جو سنیں اب ادھر بی بی نے خدبہ شروع کیا اور کہا کہ کس کو خطاب کیا خاموش اکثریت کو کیونکہ ان دونوں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ایک جنتی ایک جہنمی اب بی بی نے کہا کہ میرا بھائی جو قتل ہوا تم لوگوں کی وجہ سے سائلنٹ میجوریٹی جناب سانی زہران نے 61 ہجری کے لوگوں کو خالی نہیں کہا ایک نظریہ ایک ایڈیولیجی اور ایک فکر دے دی کہ جب بھی ولی خدا کو تنہا کرنے والی سائلنٹ میجوریٹی ہوگی اس کو علی کی بیٹی ایسے ہی لان کرے گی علی کی بیٹی اس سے کبھی خوش نہیں ہوگی جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھے گا اگر زینب نہ ہوتی کربلا نہ ہوتی حقیقت ہے یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں حقیقت ہے دو جملے اور کہوں اگر زینب نہ ہوتی انسانیت کا شرف مٹ چکا ہوتا انسان انسان نہ ہوتا علی کی بیٹی نے شرف انسانیت بخشا دو جملے سن لیں لیکن اتنی عظیم ہے یہ کربلا کی ماں اپنے بچوں کو نہیں روئی عجرکم اللہ دو جملے سنیے گا میں بہت ہی مختصر مسائی پڑھوں گا کیونکہ ایک نوہابی ہونا ہے پھر آزان کا وقت ہے اپنے بچوں کو نہیں روئی آپ دیکھیں جب آن و محمد کے لاشے لائنہ امام عجرکم اللہ عزدارو اس مختصر وقت میں دل کھول کے رو لینا زہرہ کو پرسا دے لینا شاید میں طویل مسائیب نہیں پڑھ سکوں گا لیکن اس مختصر وقت میں علی کی بیٹی کو پرسا دینا حسین کا پرسا دینا علی کی بیٹی کے سامنے جب لاشے آئے نا امام حسین نے کہا بہن آ کر آن و محمد کو دیکھ لو زیارت کر لو عجرکم اللہ بی بی نے جانتے ہو کیا کیا آ کر بیٹھیں تپتی ریت پر بیٹھ گئیں گنجے شہدہ میں تپتی ریت پر بیٹھیں ایک طرف آن ایک طرف محمد لیکن بی بی رو ہی نہیں اللہ اکبر امام نے کہا بہن رو لو ابھی میں زندہ ہوں ابھی تم پہ پابندی نہیں ہے ابھی کوئی شقی آ کر رونے سے بھی نہیں روکے گا اے بہن رو لو جناب زینب نے کیا کہا بھائی یا میں نے تو اللہ کے دین پر قربان کر دی میں ان کو نہیں رو ہوں گی آئیں سبر زینبی دیکھیں بازار آ گیا نیزے کی نوک پہ سر چل رہے ہیں حسین کو روئی علی اکبر کو روئی عباس کو روئی قاسم کو روئی نیزے پر بچوں کے سر دیکھیں نہیں روئی اللہ اکبر کتنی عظیم ہے یہ ماں شام کا زندان آ گیا سلام ہے اے بنت علی سلام ہے آپ کی ذات پر شام کا زندان آ گیا سب کو روئی سب شہدہ کو روئی دو سر رکھے ہوئے تھے شامی عورتیں کہنے لگیں کہ ان کی ماں مر گئی ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے کہنے لگی ہے بی بی او ان کی ماں زندہ ہے لیکن اپنے بھائی کے غم میں ہے عجرکم اللہ آخری جملے سننا شام کے زندان میں بھی بچوں کو نہیں روئی مدینہ آ گئی آخری جملے سنو مدینہ آ گئی قبر رسول پہ گئی راوی کہتا ہے قبر رسول سے لپٹ کے کہتی تھی نانا حسین کی کٹی رگوں کا پرسا نانا علی اکبر کے کلیجے کا پرسا نانا قاسم کے ٹکڑوں کا پرسا نانا علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا پرسا لیکن راوی کہتا ہے بچوں کو نہیں روئی کتنی عظیم ماں ہے نہ کربلا میں بچوں کو روئی نہ بازار میں بچوں کو روئی نہ زندان میں بچوں کو روئی نہ قبر رسول پہ بچوں کو روئی لیکن آخری جملہ سننا آ گئی قبر رسول سے ودا ہو کے گھر میں آئی جیسے ہی دروازہ کھلا گھر میں گئی دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے عظیم داروں کتنا برداشت کرتی ایک ماں بھی تو تھی دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے رہا نہیں گیا کربلا رخ کیا سر پیٹ کے کہا وَا آنَا وَا مَحْمَدَا وَالِيَا اللہ لعنت اللہ یلل قوم الظالمین پروردگارہ ہماری تمام حاجات کو شرح حاجات کو مستجاب فرما مرہومہ کی قبر کو محمد وآل محمد کے نور سے منور فرما مرہومہ کو حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما مرہومہ کے لواحقین کو زیادہ سے زیادہ مالِ صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما سورہ فاتحہ کی التماس سیدہ شبانہ باز بنتے قبیر الحسن رزوی اور تمام حاضرین کے مرہوم ان شہدہ السلام کے لئے سواب الفاتحہ بسم اللہ اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہم ولموات تعب بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شاید ان قدیر برحمت کا یارہم الرحیمین ماتم حسین دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے دو یا تین شیر پیش کروں گا تعمیل حکم میں جب لٹ گیا پردیس میں امہ کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پا دم تو رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزا بجا تھے اس وقت کہا جب بابا چلو میں تھا بابا سر کھولے ہوئے سو جب کھول کے گے سو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا آپ عدی اللہ اسلام علیک یا ابن رسول اللہ اسلام علیک وعلى جد کا beat اسلام علیک وعلى امک وخت واخی اسلام علیک وعلى عمد المعصومین من ذریعت وبنیک السلام علیہ 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 السلام عل امام انسی والجان الامان 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 من فتنت الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ